پاکستان حکومت انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بجلی کے تین سو یونٹ تک خرچ کرنے والے سارسین ہیں ان کو دو سو سولہ عرب روپے کی سبسیڈی دی جائے گی اور انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدت ہے پانے کے بعد جو کی ستاف ایگریمنٹ ہے جو آئی ایم ایف کا فل بورڈ ہے وہ پھر اس کی حتمی منظوری دیتا ہے لیکن ستاف ایگریمنٹ کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات شیئر کی آئی ایم ایف نے اپنی ویب سیٹ پر علامیوں میں بھی اس کے چیزہ چیزہ ن ورل بینچ سے بھی دو سبتین عرب ڈالر پاکستان کو ملیں گے اور ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ پاکستان میں جو اکنومک اصلاحات ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اب تیل میں ہے کہ طریل مذاکرات کے بعد یہ معاملہ تیپ آئے ہیں اور پوزیشن میں اس پر کافی مطرز ہے مریم نواز صاحبہ نے جو اب مسلمی نواز کی نائب صدر ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چھے عرب ڈالر کے عوض جو ہے وہ پاکستان کی خودمختاری کو رہن رکھ دیا گیا ان کے مطابق جبکہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ اس جو معاہدہ تیپ آیا ہے اس کو قومی سمبلی اور سینٹ میں سامنے لائے جائے سٹاک مارکٹ تبھی ملا جولا رجان سامنے آئے پہلے تیزی ہوئی اس کے بعد مندی کا رجان ہم نے دیکھا ہے آج کی نشیس پہ ہم اس معاہدہ ہیں اور اس کے پاکستان کی معیشت پر ممکن اثرات پر گفتگو کریں گے کیونکہ یہ ہمارا 22 پرگرام ہونے جا رہا ہے یہ پہلا پرگرام نہیں ہے لیکن کیا یہ 22 اور آخری پرگرام ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس سے کوپت کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے دوسری جانب پولیٹیکل فرنٹ پر آج بڑی اہم لیجسلیشن ہوئی ہے قومی سمبلی سے متفقہ طور پر 26 آئینی ترمیم پاس کر دی گئی ہے تمام میمران قومی سمبلی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کے حق میں ووڑ دیا اور اس کے تحت جو خیبر پتنخواہ کے قبائلی اضلاع ہیں ان کی صوبائی سمبلی کے نشستوں میں اضافہ کر د گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سمبلی کے نشستیں وہ بارہ ہی رہیں گی اس لیجسلیشن کے حوالے سے آج سپیکر قومی سمبلی نے کہا کہ یہ ایک بڑا تاریخی دن ہے آپ کے لیے ہے کہ ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں جو خیبر پتنخواہ کا حصہ ہیں انہیں وار ان ٹیرر کے حوالے سے بڑا نقصان ہوا اس کو ضم کر دیا گیا ہے آج پرائم میرسٹر عمران خان نے بھی تقریر کیا اور انہیں کہا کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے فاتح کے عوام کے ساتھ این ایف سی کا اپنا حصہ فاتح کے جو قبائلی ازلائے ان کی ترقی کے لیے دیں گے اس حوالے سے موقع میں تو ضرور بات کریں گے ایک اہم لیجسلیشن تھی تین نوماندر شخصیت میرے ساتھ اسلامبہ سٹوڈیوز میں شریک گفتن کا طور پر ہم آپ سے کر رہے ہیں ہمارے آج کی تعلیم امان شخصیت پاکستان طریق انصاف سے اپنا تعلق ہیں سینیٹر نومان وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ساتھ تینکیو واری مچ پر جوائنیں گا آپ کے برابر ایک برابر تشیر فرما ہے مسئلی نواز کے مرکزی رہنمہ ہے سینیٹر پاکستان کے رکرن ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تینکیو واری مچ پر جوائنیں گا آپ کے ساتھ تشیر فرما ہے سینیئر انیلسٹ ہیں ایکانومی پر گیری گریف سکتے ہیں خالد مصطفی صاحب خالد بھائی تینکیو واری مچ کہ آپ نے بھی جوائن کیا نومان وزیر صاحب بالاخرن معاہدہ آپ کا تیپ آگیا ہے کل وزی مشیر خزانہ صاحب نے آکر ڈسکلوز کیا ہے سوال تو یہی ہے کہ جو ریلیس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بیلیس آف پیمنٹ کی بھی کل مشیر خزانہ صاحب نے بات کی کہ اس سے امپروو ہوگا آئی ایم ایس کے معاہدے کے بعد اس کے ظاہر بات ہے مضبط اثرات یہ ہیں کہ شاید اب ای ڈی بی اور وائلڈ بینگی ہمیں پیسے دے گی اور جو پاکستان کو ایک بیلیس آف پیمنٹ کا کرایسس تھا وہ نہیں ہوگا لیکن یہ جو اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی کڑی شرائط ہیں آئی ایم ایس نے اپنے علامی میں کہا ہے کہ جو ہماری روپے کی قدر ہے جو دولر ریٹ ہے وہ مارکٹ ٹیک کرے گی اور ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے اس کو صفر اشارت چھے فیصد کم کرنا ہوگا تو ان شرائط کی ہوتے ہوئے حکومت جو آئی ایم ایس کے پاس گئی ہے کیا کہیں گے اب اس سے آنے والے دنوں میں معاشی مشکلات میں زاپہ ہوگا یا کمی واقعہ ہوگی بڑی بھر بانگی انہوں صاحب مارے دیکھیں نا پہلے کوئی تیرہ پروگرام ہوئے ہیں اور اسے اندر کوئی بائیس پیکجز تھے جو آئی ایم ایس کے ساتھ ہوئے ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور پہلے بھی جس طرح ہوتے رہے تھے کہ کس کو پتہ بھی نہیں چاہتا تھا پارلمنٹ کو اور ہو جاتے تھے اس دفعہ بڑی اس پر ڈسکشن ہوئی بیس ہوئی پارلمنٹ اچھا ٹھیک ہونی چاہیے دیکھیں نا آپ نے جو آئیڈنٹفائی جب پہلے بھی جتنے بھی ہوئے نا میں جتنے بھی تھے وہ بھی پاکستان کے مفاد میں تھے پاکستان کے فیدی مفاد ابھی بھی یہی ہے ابھی دیکھیں انہوں نے آئیڈنٹفائی کیا کیا آئیڈنٹفائی کیا آپ کے سٹیٹ اول انٹرپرائزز ہیں ایک سٹیٹ اول انٹرپرائزز ہیں بارہ سب بلین لوس کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے جائے دفعہ کیا کہ اس کو جب ہمریجنگ جو یہاں ہو رہی اس کو آپ نے روک رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے بھی کرنا چیز ہم بھی کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک چیزیں کرنا کیا کرنا کس طرح کرنا اگلوی دیس دوسرا سرکول اڈریٹ آ جاتا ہے چار سو پچاس بلین کا ہمیں ملا ہمیں ملا اب ہم نے اس کو ہیڈ ڈاؤن لیا کہ چوری ہم نے چھا سٹھ ایرون روپے اس دن کو ہم نے چوری میں ریکاور کیے اور بہتر لائن لوسز بھی بہتر ہونے شروع ہوئے تو ایک پروسس جاری ہے آئیون نے اپنے بھی اس کو ایڈنٹفائی کیا باقی اب بارہ جی کیا ایون یہ آپ کہتے ہیں سٹیٹ اون انٹرپرائز یہ ایکی خبریں آ رہی ہیں سات سو ایرون روپے کے ہم نے بجڈی پر لگایا آپ نے جیسے آپ نے خود بھی بولا لائف لائن کنزیوبر کوئی ہمارا ستر پرسن لائف لائن کنزیوبر غریب لوگ ہیں اس پر کوئی ٹیکس اس پر بجڈی کا ریٹ کوئی ذات نہیں کیا گیس میں جو 1 ایک چم 3 ایکٹر میٹر کیوب سے کم والے اوٹ پر ڈا کیا جو چار ایکٹر میٹر کیوب سے اوپر ہیں مالدار لوگ ہیں زیادہ گیس اتمال کرتے ہیں اس کا بے شرط 146% انگریز کیا ٹیک ہے اب مزید اضافہ ہوگا سوال یہ ہے تو پہلے ہو چکا ہے آپ کا جو پہلے 180-190 بلین کا آپ کا اس میں لائس تھا سوئی گیس میں لائس ہو رہا تھا سوئی سازن اور سوئی نوردن جو گورنمنٹ سب سے ڈائجر کمپنیز نہیں کر رہی تھی سوئی سازن بھی نہیں کر رہی سوئی نوردن بھی نہیں کر رہی پروفٹ کر رہی تھی لیکن اور اور سب سےڈیو گورنمنٹ سے ملنے بات تو جتنا بھی آئے میں میں پروگرام بولا وہ پاکستان کے مفادت میں دیتری میں کوئی خود مختاری جا رہے نہیں رکھی اگر آپ ابھی سینٹ پر ڈسکیشن ہو رہی جو ارگومنٹ آتا ہے اپوزیشن کی طرح سے آتا ہے مجھے آپ پاس بتائیں کہ آپ آپ فسکر شوٹ فول ہے پیسہ کدھر سے آئے گا یہاں آپ بولیں کہ یہاں پیسہ ہم نے جمع کیا اور ہم نے غلط راستہ میں استعمال کیا پھر بات ہوئی دیکن دکٹر مصردک ملک سب سب بتائیے جو انہیں کسی ریٹس میں بحث ہوتی ہو کہتے ہیں پیسہ کدھر سے آئے گا آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں پہلی زفہ نہیں جا رہے اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جو جا رہے ہیں دوبارہ نہیں جائیں گے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ لوگ اتنے پھر مطرس کیوں آپ نے بھی اپنے دوری حکومت میں آئی ایم ایف سے رجوع کیا آئی ایم ایف کے پیکیزز چلائے اور بہت سے معاشی مہارین کو کل میں سننا تھا ڈاکٹر اشفاکتن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگ کیوں حکومت تھی ڈاکٹر مرتضہ صاحب کی علمیں تھا کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے لہٰذا جو ہے اور انہیں یہ بھی علمت ہے کہ انہیں نہیں جیتیں گے راکٹر اشفاکتن صاحب کی جو ہے گزارشاتی تو میں آپ سے جانا چاہوں گا پھر پی ایم ایسی مطرس کیوں آئی ایم ایف کے جانے پر دیکھئے دیکھئے اس وقت جو لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی پولٹیکل کانسٹیچونسی نہیں ہے ہم پر ایک وزن ہوتا ہے کہ جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کانسٹیچونسی میں جانا ہوتا ہے غریب بیوہ کوئی سے نہیں اس کو نہیں بچاری کو پتا کہ جی ڈی پی کیا چیز ہے انفلیشن کیا چیز ہے فسکل ڈیفیسٹ کیا چیز ہے اس کی زندگی میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ایک سیاسی آدمی جب فیصلے کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے ویکنڈ کے اوپر بھی ہفتہ اتوار پیر اپنے حلقے میں گزارنا ہے جو وزیر ہوتے ہیں اور تین چار سال کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اس مرتبہ جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کی کوئی سیاسی کانسٹیچونسی ہو جس نے غریب قریب سے دیکھا ہو کبھی کیونکہ اگر آپ پرسوں آئی ایم ایف کے ہیڈ تھے ایجپٹ کے قابل آدمی ہیں میں نے بڑی ان کی تعریف سنی ہے لیکن پرسوں تک وہ آئی ایم ایف کے ہیڈ تھے اور آئی ایم ایف کے بحاف پہ ایجپٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرف بیٹھ کے میز کے سائن آئی ایم ایف کے ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی ہے ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی ہے پرسوں تک وہ آئی ایم ایف کے سگنیچر یہاں کر رہے تھے آج وہ اسی وجہ سے اس مرتبہ جو ڈیل ہوئی ہے اور اس طرح ہمارے دیگر بھی جو سائن کرنے والے لوگ ہیں کوئی ورلڈ بینک سے ہیں کوئی آئی ایم ایپ سے ہیں کوئی پرائیوٹ سیکٹر جو ادارے ہیں ٹیکس کاؤنٹنس ان میں سے ہیں یعنی کوئی بھی شخص سیاسی بصیرت نہیں رکھتا جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک کی ایکانومی کی ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے تو جب آپ ایک پالیسی لے کر آتے ہیں تو آپ کو سیاسی طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا اس کا مطلب لوگوں کے لیے کیا ہے تو میں وہ نکات آپ کے سامنے ایک منٹ میں پیش کرتا ہوں کہ غریب کے نکتے نظر سے آئی ایم ایف گوڈ بیڈ آپ نے کیا میں نے کیا یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں مگر زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس کو ذریعہ ہے روزگار ملے گا یہ اس کے لیے ایمپورٹنٹ نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی نوکری ہوگی یا نہیں ہوگی مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی اپنے بچوں کے لیے کچھ خرچنے کو بچے گا ان کو کھانا کھلا سکیں گے ان کے ساتھ لاد کر سکیں گے ماں باپ کی دواء لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے تیسرے ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جن کو نہیں نوکری ملتی ان کے لیے ان کو بچانے کے لیے غربت سے بچانے کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ ان پلیس ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تیسرے ایلیمنٹ ہے اور چوتھا جو ذرا آپ کی طرح نمان وزیر صاحب کی طرح خالد صاحب میری طرح جو ہم تھوڑے سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہوگی یا نہیں یہ چار میرے خیال میں ایلیمنٹ ہوتے ہیں چاہے آپ بجٹ کو کسی دیکھ رہے ہوں چاہے آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو دیکھ رہے ہوں اب آپ چیدہ چیدہ چار نکات دیکھ لیجئے پہلا نکہ جو ہے وہ ہے پرائر ایکشنز کا دیکھئے پرائر ایکشنز کی وجہ سے پہلے ہی جتنی دیر میں عصد عمر صاحب یہ بات چیت کر رہے تھے بجلی بڑھ گئی سچاٹھ ستر جتنے بھی فیصد بڑھی ایک سو پچاس فیصد گیس بڑھ گئی جس کے نتیجے میں روٹی مہنگی ہو گئی کپڑے مہنگے ہو گئے گوشت مہنگا ہو گیا ڈالے مہنگی ہو گئی بہرحال مہنگائی آئی جو حکومت خود بھی مانتی ہے کہ مہنگائی آ چکی ہے اب پرائر ایکشنز کے اندر ایک دن پہلے ہم نے سبسیڈی ختم کر دی میٹرو کی یعنی وہ غریب عورت جو جاتی ہے جو بھاٹی سے نکل کے کوٹ لکپت جاتی ہے کام کرنے کے لیے لاہور میں بیس روپے دے کے اب وہ پچاس روپے دے کے جائے گی دن میں اس کا سو روپے خرچہ ہوگا آنے جانے کا کہ وہ انڈسٹریل ایریا میں جا کے کام کر سکے لیکن سبسیڈی ابھی بھی بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ جو زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں جو سیٹھوں کے سیکٹرز ہیں جو انڈسٹریلس کے سیکٹر ہیں ان کو ابھی بھی سبسیڈائز بجلی ملے گی یعنی غریب کی سبسیڈی پرائر ایکشن میں ختم ہو گئی اور امیر کی سبسیڈی قائم گئی ہو سکتا ہے نہ رہے لیکن بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ امیر کی سبسیڈی وہ چھے پانچ چھے سیکٹرز جو ہیں ان کی سبسیڈی قائم گئے گی تو یہ کی ہے یعنی پہلی بات میں مہنگائی بڑھ گئی غریب کے لیے دوسرا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کاسٹ ریکوبری جس کا ذکر ابھی وزیر صاحب نے کہ سینیٹر وزیر نے بھی کیا کاسٹ ریکوبری کیا ہے کاسٹ ریکوبری کو اگر میں عوام کو بتاؤں آسان لفظوں میں پہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹا بجلی بھی تمہاری اور مہنگی ہونے لگی ہے اور گیس بھی تمہاری اور مہنگی ہونے لگی ہے اور یہ دو اور تین سٹیپس میں ہوگی اگلے ایک دو سال میں اور جتنے کی بھی تمہیں بجلی مل رہی ہے وہ اس سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی بجلی اور گیس مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہوگی دوسرا بھی جو سینٹرل ٹینٹ ہے غریب آدمی کے نکتہ نظر سے یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی تیسرا یہ ہے کہ ہم روپے کو فری فلوٹ کر دیں گے ڈالر کے ساتھ یا مینج کریں گے جب مارکٹ مینج کرے گی تو روپےہ پندرہ بیس پیسد دس فیصد بارہ فیصد نیچے جائے گا کیونکہ ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر تو بھی فکس نہیں ہوا اس سے کیا ہوگا اسے انفلیشن آئے گی انفلیشن کیا ہوتی ہے انفلیشن مہنگائی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ غریب آدمی پھر دوبارہ سے پس جائے گا غربت اور آئے وہ مہنگائی اور زیادہ آ جائے گی چوتھا بڑا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیفیسٹ ہے جو دو اشاریہ پانچ فیصد کے قریب ہے پرائیمری ڈیفیسٹ جس کو بولتے ہیں وہ کہا ہے کہ صفر اشاریہ چھے فیصد کے لئے ہیں کم ہوگا development بند ہو جائے گی آپ کا پی ایس بی پی جو ہے پہلے ہی پچھلی مرتبہ کٹا تھا وہ اس مرتبہ یا اتنا ہی رہے گا یا اس سے زیادہ کٹ جائے گا تو آپ کے خرچے کم ہو جائے گی تو development کم ہونے سے آپ اور میں تو اس کو دیکھتے ہیں ایک اور نظر سے مگر غریب کی نظر سے دیکھیں جب سڑک بنتی ہے تو جہاں جہاں سے گزرتی ہے غریب آدمی کو اپنی دہلیس پہ نوکری ملتی ہے وہ والی جو ہمارے کم پڑے لکھے لوگ ہیں جو انٹے توڑتے ہیں نوکریہ نہیں ملنگی آپ نے ساری باتیں بتیں اس کا جواب نوں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ آئین ایس کے یہ جو معاہد ہو یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی شرائط رکھی گئی ہے یا ان کی یہ رکین ہے نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں ذرا میں ایک اور نکہ رہ گیا تاکہ میں اپنا موقتمہ پیش کر دوں دوسری بات یہ ہوگی کہ 600 سے 900 عرب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے تیسری طرف یہ ہوا کہ آپ نے جو ان لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے ان کو اوپر 600 سے 900 عرب کے ٹیکس لگا گیا یعنی ان کی disposable income جو ہے وہ کم ہو گئی تو یہ کوئی اچھی چیز ہے تو نہیں فائنلی جو indication دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کو کہا جا رہا ہے کہ سٹیٹ بنک کو independent کیا گیا انٹرس ریٹ بڑھ جائے گا انٹرس ریٹ بڑھے گا cost of capital بڑھ جائے گی investor ملک میں پیسہ نہیں لگا سکے گا کوئی بھی شخص 16 فیصد پہ لے کے کوئی بھی کاروباری آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 10-12 فیصد پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مارجنز اوپر اس وقت 10.7 ہے نہیں اس وقت 10 وہ ہے policy policy مگر جو لوگوں کو SME کو small to medium size enterprise کو اس وقت 14 سے 15 فیصد پہ مل رہے ہیں پیسے جو small to medium size 13 فیصد پہ مل رہے ہوں گے اس سے کم تو ملی نہیں سکتے جی اب اس کے اوپر آپ 2% یا 1% اور لگا لیں ٹھیک ہے تو investment کم ہوگی in summary نوکری GDP کم ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ investment کم ہو گئی کیونکہ آپ نے ترقیاتی funds کم کر دیئے ٹھیک ہے تو GDP کی growth تین اشارہ یہ جو بھی اس دفعہ سال آئے گی آخر میں تین اشارہ ایک دو اس سے بھی کم ہو جائے گی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگوں کی کمہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے لیکن پہلے کیونکہ سیاسی لوگ یہ کرتے تھے یہ یہ لکھتا ہے افرام میرا سوال ہے کہ پہلے جو deal نہیں 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 material ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں material ہی یہ ہوتا ہے جو سارڈ دار صاحب نے کیا آپ resist کرتے ہیں نا جب آپ سیاسی آدمی ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں بوئی ڈالوں گا کمر ٹوٹ جائے گی تو آپ لڑائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائے گا یہ ان کا جو موٹا اعتراض یہ ہے کہ یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ IMF ورسس IMF جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں اور political consistency نہیں ہے حفیش شیخ صاحب کی شبر زیادی صاحب کی ڈاکٹر رضا بھانکر صاحب کی جنہوں negotiate کی جو میں سمجھ پائے ہوں کیونکہ آپ کا تعلق PTI سے پی ٹی آئی راج پرائیمیسر صاحب نے مشابطی داد بھی آپ کی طلب کیا ہے پی ٹی آئی کا لیکن میں صادق صاحب یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے IMF کے ڈاکٹر صاحب جو پروگرمز آتے تھے وہ آتے تھے جہاں اترتے تھے شام کو دسخط کرتے تھے اور دوسرے دن چلے جاتے تھے کوئی consultation ہوتی نہیں یہ تو ابھی یہ تو پشلے مینے کی ستائیس تاریخ سے بیٹھ رہے اس سے بلکہ پرالے 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 چل رہے دس دن سے چل رہے ابھی جو ابھی یہاں ہے یہ جو لوگ آئے یہ تو سات آٹھ دس دن سے چل رہے یہ سارا کچھ کیا گیا اب آپ بات کرتے کہ یہ آپ پہ پہ پولیٹیکا یہ ایک میں بات دوں آپ کہ یہ کتنے بھی یہ باتیں کرتے ہیں دورٹر صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں یہ بھی بتا دیں خالی صاحب بتائیں ان کی جو پہلا دو دس دینیں ہوتے ہیں ہر حکومت کے that is known as the honeymoon period اس کے اندر you can take house decisions because اس کے پولٹیکل ایسیکٹ ہوتا ہے لیکن دو تین سال بعد لوگ بھوٹ جاتا ہے جب بھالات بھی تر we had to take such house decisions اور ہم نے house decisions لیے اس کی ویسے inflation گئی inflation people's party جب آئی تھی انہوں نے پہلے آٹھ نو میل میں بائیس پرسنٹ انفلیشن کی تھی ٹوانٹی ٹو پرسنٹ تیم ایلین کی حقوبت فرس ایٹ دو دہ تیرہ میں ان کی انفلیشن تھی ٹین پوائی پرسنٹ ہماری تو ایٹ پوائیٹ ہے ہے انفلیشن یہ ہوئی گی یہ اسی ہوئی گی کہ آپ نے سر سے پہلے تو ان کے جو مفتا صاحب تھے اور بڑا صحیح کیا دار صاحب غلط کر رہے تھے ایک سو تین پر ڈالر کو ہولڈ کر کر مفتا صاحب آئے صحیح کیا ابھی بھی وہ کہتے ہیں ٹیو پر کہتے ہیں اور دوڈر صاحب بھی شاد یہی کہ فلوٹ کر رہا ہے اس کا ایک سو سترہ پر لے گیا کیلٹیکٹر نے ایک سو ستائیس میں لے گیا ہم ایک سو 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 آگئے یہ ہونا تھا اس کے وجہ سے نیچلے آپ کی جو انفلیشن ہونی ہے انفلیشن جب ہوئی گی اس کا آپ نے ڈسکاؤنٹ ریڈ اس کے ساتھ آپ دوڈر صاحب سمجھتے ہیں آپ تو پی ایجڈی ہوں چیزوں کی اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ریڈ آپ نے ٹین پرنٹ فائد جو ایکسپورٹ کرتا ہے سکس پر فائی سنٹ کی آپ نے بجنی اس کو دی کہ میں اس پر تمہیں گارنٹی کرتا ہوں ملے گا کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ آپ کا کرنٹ اکاون ڈیفزٹ کیا تھا یہ جب چھوڑ کر گئے دو بلنڈ ڈالر پر بند تھا اب ہمارا کوئی ون بلین سے بھی کم ہو گیا ہے رمیٹنس ہماری بطور نشری لاسٹ منٹ لاسٹ منٹ was 298 ملین آپ کا کرنٹ اکاونڈ دیکھیں ہر حکومت چاہتی بہتری کرنا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے خراب ہونا اپنے اکل سوچ کے مطلب بہتر کی جا رہے ہیں ابھی آپ جو کہتے ہیں پولیٹیشن نہیں تھے جو بیٹھے تھے وہ بھی ٹیک رکیٹ پروفریشنل بیٹھے تھے میں آپ کو بات بتاؤ سرکار کی کتنے مہنک ہے یہ بیروکرٹ سارے بیٹھے میں جو آکر سیکرٹری ہیلتھ بنتا ہے اس کو سیکرٹری ہیلتھ کا کیا پتا ہے جو آکر سیکرٹری کومرس بنتا ہے جو سیکرٹری فائنائنس بنتا ہے بیروکرٹ کی تلیل اونلشتی ہوتی نہیں ہوتی لیکن جب تک آپ بیروکرٹس کے گروپس کو زیادہ نہیں کریں گے پروفیشنلز نہیں بٹھائیں گے کومرس گروپ کا کومرس کا سیکرٹری ہونا چاہیے انرڈی کا انرڈی کا ہونا چاہیے فائنائنس کا فائنائنس کا ہونا چاہیے ہیلتھ کا ہیلتھ کا ہونا چاہیے ڈالڈا is one of the best guys لیکن he is not a professional وہ کسی ملٹین ایشنل کسی کمپنیاں سی اے فو بھی کولفانی کرتے ہیں خالب میں آپ سے جانا چاہوں گا سر اپشن ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا تھی اگر یہ آئی ایم ایف کی وہ تو we all agree کہ آئی ایم ایف کے وجہ جائیں گے تو وہ اپنا ایجنڈا بھی آپ کو دیں گے کہ بھئی چھے ارب دالر ہم آپ کو انتالیس ماہ میں دے رہے ہیں آپ نے یہ یہ اقدامات اٹھانے ہیں چونکہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں یہ اب ہمارا بائیسنا پرام ہونے چاہ رہے ہیں جو ڈاکٹر مصدق صاحب کے خدشات ہیں ان میں ظاہر بچہ کر مہنگاری بڑھتی ہے تو لوگوں کو اس کو پنچ ہوگا بیزلی کے نیف بڑھیں گے گیس کے نیف بڑھیں گے گروت آپ کی کم ہوگی اس کے علاوہ آپشن کیا تھی حکومت کے پاس اگر ایک لمحے کے لئے اگر ہم مالے کے آئیم ایف کے پاس نہ جائیں بے پارورڈ کیا آپ ان کو اچھلی ہمیں تو یہ ہی بتایا گیا تھا کہ ہم جو ٹیم لے کے آرہے ہیں عمران خان صاحب وہ بڑی جاری کی ہوئی ہے انہوں نے اور ان کے پاس بڑے پلانس ہیں لیکن جب وہ اقدار میں آئے تو پتا چلا ان کے پاس کے پلانس ہی نہیں تھا تو ویسے مجھے پتا ہے کہ ڈاٹر شفاق بھی ایکنامیک جو انہوں نے بھی کوئی اور ساکب شرانی صاحب شوکر ترین صاحب اور ان لوگوں نے کوئی پلان بی اے بی بنائے تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکچولی جو انڈیسیسفنیس ہے اور انڈیبیلیٹی تو ٹیکل نا جائگینٹنگ ایشوز اس سے انسٹیلیٹی جو بڑی ہے اور لوگوں نے جو پیسہ ہے وہ اپنے گھروں میں ویڈ ہیلڈ کر لیا اور انہوں نے کوئی ڈسیئن میکنگ نہیں کی کیونکہ ڈالر کا پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈالر کہاں پہ جا کے رکے گا اور جس بندے نے کوئی آرڈر دینا ہو ایمپورٹس کے لیے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے کس قیمت پہ کس ڈالر کی قیمت میں نے کھولنی اور جب وہ آئے گا اس وقت ڈالر کتنا ہو جکا ہوگا اور مطبع کتنا نقصان ہوگا یا پائدہ ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا اور اس انسٹیلیٹی کے وجہ سے کانفیٹنس شیٹر ہوا تھا اچھا اچھا اس چیز بہت زیادہ کیا گیا لیکن اگر میں اس آئی ایم ایف کی پریس لیس کو دیکھو جو کل ہے it is very vague 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 ہے یہ اس پہ جیسے کہ سٹاپ ایگریمنٹ ہے وہ ہاتھ کے ساتھ میں بعد میں آتی ہے نہیں نہیں انہوں نے بڑی چیزیں چھپا لی ہے اچھا وہ چھپاتے ہوتے ہیں ویسے نہیں چھپاتے نہیں یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے گورمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ جو پریمری جو اپنے کہنے میں ہیں تو پھر اس کیوں اس نے درمشلیت مان لے وہ جو executive board کی جب آئے گی پریس لیس اس میں پتا ہوگا کہ کیا کچھ ہم نے کھویا ہے وہاں پہ اور کیا کچھ ہم نے given کیا ہے اور پھر اس کے repercussions آئیں گے کہ وہ جو prior actions کیا تھے وہ کلیر نہیں دکھا ہوا اس میں لکھا ہے کہ prior actions ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جو بڑی abnormal ہیں جو میں نے کبھی بھی IMF کی press release میں نہیں دیکھی for example انہوں نے دو words use کیے ہیں انہوں نے کہا کہ گورمنٹ کو بہت زیادہ کام کرنا ہے anti money laundering پہ اور terror financing پہ اب یہ issue جو تھا یہ set of جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو میرے sources ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو executive board ہے IMF کا اس میں US کے 16.5% اس کا share ہے اور اس کا بہت زیادہ weight ہے اور انہوں نے یہ جو prayer actions پہلے تو انہوں نے prayer actions complete کرنے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں یہ بھی شمار ہے اس میں فیٹف کی report اگر satisfactory ہوئی تو وہ پھر آپ کو green signal دیں گے اس کے اوپر آ جائیں on top of that یہ prior actions ہیں اگر آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ market based جو ہے وہ آپ کا currency ہوگی exchange rate ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ business plan نہ کوئی بنائیں پاکستان میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ کل کیا ہو جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ state intervene نہیں کر سکتی جو بینک کو کہ دیا گیا جی please stay at the bay and don't come to the management of the exchange rate اس کو ریگولیٹر بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کل کو بزنس جہاں پر لانچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پلان کر رہے ہیں جی کہ 5 ملین ڈالرز کی انویشمنٹ کرنا چاہتے کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں کی قیمتیں بناتے کہ یہاں سے یہاں بیب کی جو رسرچ کانسٹیچوٹ ہے ان کی فائنڈنگز بڑھ رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو پچھلے دو تین دن میں 143 ہو گیا ہے اس کی ویلیو جو ہے دالر کی اب جون میں انو نے بتایا کہ وہ تقریبا 147 ہو جائے گا اور دسمبر میں 152 ہو جائے گا لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی اینڈ اف ڈا نیکس فسکل یر یہ 180 کو ٹچ کرے گا مجھے یہ بتائیں کہ جس بنجھے نے پلان آؤٹ کرنا ہے اپنا بزنس وہ کیسے کرے یہ مجھے بتائیں کہ نوبان وزید صاحب جو آئیم ایم برقرار رہے گی اور وہ انٹی منی لانڈرنگ اور ایٹ ایف کے رول کے حالے سے بھی نہیں لیکن جو انسٹینیٹی انسٹینیٹی دیکھیں سٹیٹ بینک جو انہیں انٹرمین کب کرتا تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ ایک کوئی گروپ یا کوئی لوگ آ کر بیچ پہ مارکٹ میں انسیاری دولرز اٹھانا شروع کر رہے ہیں اور اٹریفیشلی پرائیس اس کے انکریز کر رہے ہیں تو اس وقت سٹیٹ بینک انٹرمین کر کر مصدق ڈاٹر صاحب کے زمانے میں بھی وہ سٹیٹ بینک بارکٹ میں پیسہ پھنک تھا تھا وہ پھنک رہا ہوں روک گیا لیکن ابھی بھی اگر اس قسم کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کہ کوئی گروپ آ کر کوئی بارکٹ میں ویویس کرتا ہے تو اس وقت سٹیٹ بینک انٹرمین کرنا چاہیے اس کو کر اس کو سٹیبلائز کر دیں شورٹ ٹھوٹ انٹرمین کرنے سٹیبلائز کریں یہ اگر آپ نے فری فلوٹ کرنے دینا ہے اور بہت سہی فری فلوٹ خالی صاحب نے بات کی نا امپورٹ رکنے کی مین وجہ ہی ہے اور بہت اچھا ہوا کہ 143 میں میں ہم ہم امپورٹ کر رہے تھے لاست ہم چیزیں امپورٹ کر رہے تھے now we're not importing we're manufacturing that even پیشنے زمانے میں ڈاوٹر ساہب کی حکومت زمانے میں ہم نے سب پاکستان میں بناتے سارے کاروبانی لوگ پاکستان میں بنانے چنو کر دی اس سکتے امپورٹ سکتی پڑتی اس کے بعد ریمیٹ انسانی ہے بزنس مینٹ کے لیے کتنا وریس امپورٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ میں تو بہت بہتر ہو جاتا ہے ایکسپورٹ میں تو ایکشینج ریٹ اوپر چڑھے گا تو آپ اور بھی کم آ جاؤ گا تو اور ہی بہتر ایکسپورٹ تو بہا خوش ہے ایکسپورٹ اس بی پاکستانی بائی پاکستانی لوکل پروڈکٹ جو آج آج کر جو لگا پاکستان انہیں سپگلنگ کا جو رہے تھے جدی سپگلنگ ہو رہی ہے اس نے تو سارا بیڑا گھر کیا معیشت کا خالد یہ اس سے پہلے میں چونکہ آپ کا آرگومنٹ نہیں ہوا تھا یہ تو میں اس کا جواب لیا دکٹر مصدق کے پاس جاؤں یہ مجھے بتائے گا کہ جب پی ایم لین حکومت جو لیگیسی ہے وہ کیسی چھوڑ کر گئی تھی آپ کی تو گئی نظر ہوتی تمام کیسی لیگیسی چھوڑ کر گئی تھی نمان وزید صاحب سے لے کر ڈاکٹر سرگوس آشے کوان صاحب سے لے کر پرائیم سر امران صان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مصدق صاحب کی حکومت ایسی اے میں لیگیسی دے کر گئی ہے کہ we had no other option but to go for our friends NIMS آپ کا کیا نظر دیکھیں جب میں دو تین چیزیں رہوں گو جو ہمارے سسٹر میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جس کے وجہ سے بریڈ ہوتی ہے ایکانومی مسال کے طور پر یہ تین سال انتالیس ماہ کا یہ پروگرام ہے سوہ تین سال کا یہ پروگرام ہے اب سال تقریبا گذرنے والا ہے اس کے بعد سے ہوگا اس کے بعد سے چار سال ہو جائیں گے چار سال آپ لوگوں کو چکی میں پیستے رہیں سٹیبلیزیشن کے نام پہ اور آخری سال ہوگا آپ کا الیکشن ایئر الیکشن ایئر میں ظاہر یہ پلیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے اپنا جو پلیٹیکل ٹیپیٹل ہے اس کو پھر دوبارہ انہوں نے الور کرنا ہے تو کیا کریں گے ایکسپنشنلی جو پالیسیز ہیں اس کی طرح جائیں گے اور لوگوں کو رلیح دینا شروع کر دیں گے وہاں سے پھر بریڈ ہونے شروع جائے گی پھر اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ اگلی گورنمنٹ پھر آئی ایم ایف پاس جائے گی جب وہ حلف اٹھا رہی ہوگی تو پھر بھی آپ کی جو اپنامک انڈکیٹرز ہیں وہ شیک اپ ہو چکے ہوں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن اس گورنمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی اس گورنمنٹ کا ایک فیلور ہے جو میرے سمجھتا ہوں میں تھا وہ تھا انیس بلین ڈالرز کا یہ ڈاکٹر مصادق صاحب کے اپنے اور جو دوسرے چیزیں ہیں مصادق کے طور پر گروت انڈرچی سیکٹر کو انہوں نے سپرائی سیڈ کو پورا یعنی کہ انہوں نے بہار کر دیا ہمارا اب ہمارے پاس ہم سب کے پاس یعنی اب خبر یہ ہے کہ بجلی کب جائے گی یہ خبر ہے اس وقت خبر یہ ہوتی تھی کہ بجلی آئے گی اب سوال جائے پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کنٹیگوشن ہے اس وقت اس میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ڈالر کی پرائس رہی ہے نا وہ ٹھیک اگام تھا میری بات سلیں میری بات سلیں اس سے دیکھیں بجنس پلان کیسے ہوتا ہے مجھے یہ نہیں پتا آپ چلے جہیں میڈل ایسٹ میں میڈل ایسٹ کا جو ہے ان کی کرنسی کافی عرصہ سے ایک ہی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے میری بات بتائیں یہ میں آپ سے جانا 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 ہوں اگر آپ کرنسی کو بولٹ کرتے ہیں میری بات بتائیں یہ جو یہ جو کرنٹ آکاون ڈیفیسٹ جو ڈیٹیوریٹ ہوا تھا یہ بلیڈنگ کی یہ اس وجہ سے زیادہ ہو گیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جانا ہوں کو ریٹ برقرار رکھ رہی ہے اور اس وقت یہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایمپورٹ کو کانٹریکٹ کرنے کی کوئی جو انیشیٹیو نہیں دیا چلے اگر یہ کانٹر کانٹر کٹے تو سیاد جو کرنٹ آکاون ڈیفیسٹ میں بھی کوئی بریڈنگ سپیٹ یہ داکٹر مصدق چونکہ آپ سے ملاقات اور باتشیت ہو رہی ہے جتنے بھی پی ٹی آئی کے میمان آتے ہیں اس سارا سارا ذمہ داری جو ہے نا وہ آپ لوگ پر ڈالتے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کرنٹ آکاون ڈیفیسٹ ایک قوم ان کے میمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں بیزی تو پیدا کی لیکن اتنی مہنگی پیدا کی اس میں گردشی کرتا ہی بتا رہے ہیں بارہ تیرہ سوڑ حد تک کہے کہتے ہیں گیس کی اس میں شعبے میں کبھی گردشی کرتے تھے ایک سو ستاون ارب کو چھوڑ کر تو سارا یہ کیا لیگیسی چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں سرم انڈاتے ہی ہو لے پاڑ رہا نہیں نہیں دیکھیں یہ پانچ سال کے لیے آئے ہیں ایک سال تقریباً گزر گیا ہے اگر ابھی بھی یہ ریسپونسبل نہیں تو چلیے تین چار سال اور لے لیجئے کسی وقت تو آپ کہیں گے کہ میں الیکٹ ہو کر آیا ہوں میں ریسپونسبل ہوں اور میں آیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوں تو یا مجھ سے ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے پچار چھے مہینے تو لوگ سن لیتے ہیں کہ مجھ سے پہلے والوں کا قصور ہے مگر کتنی دیر تک آپ اگر سو سال کے لیے آئے ہوں تو پانچ سات سال آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ آئے پانچ سال کے لیے ہوں تو آپ کتنے سال کہتے رہیں گے کہ پرانی لیگیسی ہے پرانی لیگیسی اب ایک سال آپ نے کیا آئے تو لیگیسی ٹھیک ہو جانی چاہیئے تھی جن چیزوں پر آپ کو اعتراض تھا موٹی موٹی باتیں تو ہماری لیگیسی کے حوالے سے ہو گئی ہیں میں آپ کو ذرا ایک آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہماری اور ان کی فرق کیا ہے ایکنومک فیشن دیکھیں آپ دیکھئے سوچئے کہ کسی نے ایک سکول کھولا سکول کھولنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے بلڈنگ بلڈنگ بنانے کے لیے تو اس نے محلے سے ادھر ادھر سے رشتہ داروں سے کچھ پیسے لیے جن کو آپ دوست کہتے ہیں کچھ بینک سے پیسے لیے اور آپ نے سکول کھول دیا سکول کھولا انرولمنٹ کی تو تقریباً اڑھائی سو بچے آئے اڑھائی سو بچوں سے تو آپ کا خرچہ نہیں پورا ہوتا آپ نے بینک کے بھی پیسے دینے تو ہماری سٹریٹیجی یہ تھی کہ آپ تھوڑے سے پیسے جو آپ کا خرچہ نقصان ہو رہا ہے اور بورو کریں اور جب آپ کے سکولوں میں سات سو بچے ہو جائیں گے تو آپ کو پیسے بچنے شروع ہو جائیں گے ہر دو سال کے بعد آپ ایک نیا سکول کھولتے جائیں گے اور اس طرح ایک چینج جس طرح بیکن ہاؤس ہے سٹی سکول ہے ایک آپ نیشن کو اگر سمجھیں تو نیشن کی گروتھ ایک چینج کی طرح بڑھ جائے گی یہ جتنی ہم نے انفرسٹرکچر میں انویشمنٹ کی ہے پورٹس کے اندر روڈس کے اندر گیس کے اندر اسی امید پہ کیے کہ بچے انرول ہونا شروع ہو جائیں گے نئی کمپنیاں کھلنی شروع ہو جائیں گے ترقی ہوگی ہم آگے بڑھیں گے ہم تین فیصد سے چھ فیصد پہ لے کر آئے ترقی اور امید یہ تھی کہ ہم اس کو آٹھ نو تک لے جائیں گے بہرحال اصد ساتھ کی سٹریٹیجی کچھ مختلف تھی اور اس پروسس کے اندر ایکسٹرنل سیکٹر یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہی ہے وہ ہم سے خراب ہوا ہمیں اس کو اچھی طریقے سے چلانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا محکم آئی جس میں ہمیں خاطرخواہ جو ایکسٹرنل سیکٹر کہتے ہیں جی تجازتی کے سارا جس کو آپ کہتے ہیں اب میں آپ کو ان کی سٹریٹیجی کی طرف لے کر آتا ہوں ہماری سٹریٹیجی تو یہ تھی کہ جیسے ہم اور انویسٹمنٹ کریں گے یہ چائنہ کوریڈور کھلا ہے یہاں پہ نئی انٹرپرائزز کھلیں گی انڈسٹریل زونز کے اندر سڑکیں بن گئی ہیں بجلی آ گئی ہے گیس لگ گئی ہے سپورٹ بن گیا ہے تجارتی ہم لے کر جا رہے تھے یہ بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ جا رہے ہیں تو ملک ترقی کرے گا بے شمار سمال ٹو میڈیم سائز انٹرپرائزز کھلیں گی پاکستان کا سب سے بڑا فوجی نیتورک ہی ہے پھورے پاکستان کا نمبر ون ایڈر نیتورک سام فوجی سپرائیڈ پیٹا ہو یاد روار دیڈ لیٹر مینے صرف پچاسی روپے میں ایل آئی بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاونٹ یا اللہ آج سلیم کا پہلا روزہ قبول فرما اور اسے سلامتی عطا کرتا آمین دعا ہے ایک ذریعہ زد سے تمتا سب کی خدا نمت برساتا وہنا تجھ سے جدا دعا ہے ایک ذریعہ آجی تمہیں لے جا رونا میری سلامتی کی دعا تم رکھ لو آمین مجھ سے پہلے تو ایساق کے اظہار میں اگر ڈاویٹ جائیں تو دعا تو اچھے ہیں تو پیکٹو چلو چلو بہت کام باتی اوہ یہ گرمی مائچ چیک 1 2 3 پورفیکٹ ہے پورفیکٹ تو آپ ہیں روز گرمی پسینے میں بھی اتنی پریش کھے پہ پورفیکٹ پریشنس بھر نیا سمسلس رفریش اس کی سیگھرنٹ بھر تیکنالوجی پہ پودینے اور انجیل کی خوشبو ہر بار بھر چھونے پہ پہ 48 آر پریگرنٹ نیا سمسلس نیچرل ریچارج مجھے یقین ہے کہ کینسر سے علاج میں آپ مجھے ایک اٹیلہ نہیں چھوڑیں گے ہمزہ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کو دیں تاکہ حمزہ اور ایسے دوسرے مریضوں کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور سندگی کا سفر کہیں ادھورہ نہ رہ جائے سپرائیٹ سینٹا ہو یا روار دیڑ لیٹر ملے صرف پچاسی 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 ایلائید بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ سپرائید پیٹا ہو یا روار دیڈ لیٹر ملے صرف پچاسی روپے میں ایلائید بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ مجھے یقین ہے کہ کینسر سے علاج میں آپ مجھے کتیلہ نہیں چھوڑیں گے اپنی سکا شاکت خانم نیموریل کینسر ہسپتاز کو دیں تاکہ حمزہ اور ایسے دوتھرے مریضوں کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ہندگی کا سفر کہیں ادھورہ نہ رہ جائے جب پیاس سے گلہ خوش ہو تو صرف سپرائید نظر آتی ہے اپنی پیاس کو سپرائید پیٹا ہے اپنی پیاس کو سپرائید پیٹا ہے اپنی پیاس کو سپرائید پیٹا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی نیتورک ہی ہے پوری پاکستان کا نمبر ون کے جانے پر زنگ پر جیدی پاکستان کا سپر اوجر دیگی اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حیع لکھ ورا ہی علی الفلاح 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 اس طرح ہے جب معیشل بیٹھیں ملکو ٹھیک ہوتی سب نے آئی نو بیننس کمیونٹی سانوں سے ملتا ہوں سب سے ملتا ہوں سب نے پیسہ دبایا انہیں انیسٹ کرنا چاہتے چلانے چاہتے اس لیے کہ یہ پکڑے جائیں گے امنیسٹی آئے گی مجبور ہونے ہم نے دیں جو ہم جس کے بات اگنس دے اب مجبور دے رہی ہے دینے پڑی گی لیکن وہ جو پیسہ ہے وہ مارکٹ میں ہے امنیسٹی دے اور سٹک سخت رکھیں کہ جو امنیسٹی میں نہیں آیا پھر بھی چھپائے گا تو پھر ہم اس کے ایکشن لیں گے پھر یہ ٹھیک ہے لیکن ایک تیسری بار درس صاحب جب میں آپ کو بتایا وہ غلط ہے خالی صاحب یہ آپ کا جو جو آپ کے انیرجی کاؤسٹ ہے بہت ہائی ہے انیرجی کاؤسٹ کہاں ہائی ہو ابھی میں آپ بتاتا ہوں آپ کوئی لگائیں کمبائن سیکل لگائیں یا گیس ٹرمائن لگائیں چھپ چار لاکھ پانچ لاکھ ڈالر پر میک آرڈ لگتے ہیں ان کی حکومت ہے پندرہ لاکھ سا بھی لگائیں نمدی پر کوئی اور کیس ہوگا پندرہ لاکھ سا بھی وہ تیس راکھ میں پہنچا میں نے اس کی اقواری کی خیر وقت سیبرٹ کیس تھا باقی پندرہ لاکھ میں لگا جو ہیٹ ریٹ ہے جو سب نے جھوٹ بولا اس کے اندر یہ بولا کہ ہمارا کی بجڈی بنائنے کیلئے تیج یا گیس اتنا سوال اُس طرح نہیں اس سے آدھے سمال ہوتا ہے دو مینے پہلے میں نے سینٹ کے اندر پاکی ہم سینٹرز نے اس کو اٹھایا ایک کمیٹی پاور کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں ہر تیکن اس کے حساب کہ این ایک این اشور یوں اس کو وہی انگریمنٹ جو آپ نے کیا تھا بلکہ ان کو بچے ان کے بھی ساتھ بیٹھے رہے کہ اگر ایک لگا پانچ لاکھ ڈالر پر میگا وارٹ کا لگا تو مارا پانچ لاکھ وہی چیز کے ساتھ لگی آپ نے شروع میں غلق فگر دیئے نیپرا کو غلق فگر دیئے اس کا ان تک اپ کریں گے پھر آپ نے کہا میرا لگے گا اس پر سو گرام تیل لگے گا آپ کا تین سال کی بیلشیٹ سامنے اس کا تو آپ کو پچاس گرام لگا ہے آپ نے سو گرام غلق بولا تھا اس چیز کو کانٹریکچرل لیمٹیشنز کے اندر دیکھا اس کو ہیڈ آل لیں گے تو یہ حل ہوگا یہی صرف بڑھتی ہے جیگور ایک ایک ایمپورنٹ چیز یہ میں چاہوں گا یہ بھی تفسرہ کریں دیکھیں میں نے بڑی کوشش کی ہیٹ ریٹ کروانے کی آپ نے اور میں نے جنکوز کی تو کروا بھی ویڈیو بعد میں ریلیز نہیں ہوئی اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط آپ سمجھ رہے ہوئی ہیٹ ریٹ پہ اور یہ بڑی سٹرانگ لابی ہے میں ان کو یہ آسان کام نہیں میں ذاتی طور پہ اس میں جنکو میں نے کروائی وہ بھی ریپورٹ کو انہوں نے کانٹروریشل کر دیا ہماری اپنی بیروکریسی نے کانٹروریشل کر دیا کہ جی وہ اس دن تھنڈ تھی اس دن درمی تھی یہ ہیٹ ریٹ سنگ اور چوری ہو رہی ہے تیل آتا ہے بجلی کم بنتی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ مین بولیوارڈ لاہور کے اندر کدھر دکانے کھلی ہوئی ہیں جہاں پہ چوری کا تیل ٹریڈ ہوتا ہے ان کو مجھ سے کہیں زیادہ پتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس نے ہمیں مجھے کامیادی ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں نہیں ہوئی میں ان کو اگر یہ سمجھتے ہیں کانٹریکس بہتر ہو سکتے ہیں کروائیں اگر یہ سمجھتے ہیں ملکی مفاد میں ہیٹ ریٹ تو ملکی مفاد میں ہیں کانٹریکس کو چھڑ چھڑ چھڑتا ہوں مجھے چلے کانٹریکس بہتر ہوں خالد اب آج کی بات کریں ٹورز ڈی اینڈ اب آگے ہم نے جو کیا منازل تیہ کرنی ہے ماضی میں جو ہوا زیاد بات ہے اس کا ایک بیک لاغ تو آتا ہے اس کا عقص تو پڑتا ہے وہ تو پڑ بھی رہے چونکہ ہم آئی ایم ایف کے بات جا چکے ہیں اب اس اکانومی کو آپ تو آئی ایم ایف جو ہے نا آپ تو آئی ایم ایف ہی کنٹرول کرے گی نا دین سال اکانومی کوئی سین ہی ہوتی حکومت کی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی سپیس جو ہے نا انیشیٹیف کی وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ سٹیمولیٹ نہیں کچھ سکتے گروت کو اکانومی کو سٹیمولیٹ نہیں کچھ آپ دیکھیں لوگوں کو سنسٹیٹیف پولیچیز بنانے کے بڑھتا ہے تو جو کمرشن ریٹ ہوگا وہ سولہ پرسنٹ پہ ہو جائے گا کریڈٹ جو ہوگا تو دا پرائیویٹ سیکٹر وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر انجن ہوتا ہے پوری اکانومی کا تو انجن آف کا چلے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا گروت جو ہوگی یا تو سٹیگنٹ رہے گی تین پرسنٹ پہ یا پھر جو آئی ایم ایسے یہ دو سال اگر آپ کارٹ لیں منوان اس پر اکر عمل ہو جائے تین تین اگر منوان اس پر عمل ہو جائے اس کے بعد ہماری اکانومی اپنے پاہ پر کھڑی ہو جائے یہ بتا ہے دیکھیں سر ان کے جو ریفارم چاہتنا ہے ریفارم وہ بڑے ضروری ہیں ضروری ہیں اور جو ریفارم جو ہیں آپ کے ٹیکسیشن پہ پاور سیکٹر سسٹم پہ ٹھیک ہے یہ ہیں اور جو آپ کیا جو سرویس سیکٹر جو ہے آپ کا دیکھیں ہیں اپنے آم میں اور جو دوسرا جو ہے جو آپ کی اکنامک منسٹریز ہیں میں یہ افتر کرتا ہے ان کا جو لے ڈون پرسیجر ہے لے ڈون جو پرسیجر ہے جس میں یہ آپس میں ہی ان کی سمریاں جو ہیں اردگرد گھومتی رہتی ہیں اور سال ہا سال گھومتی رہتی ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے جس میں ننڈی پور کی مثال ہے کہ ایک بندے نے ایک جو تھا لا منسٹری میں تو وہ کیا ہوا کہ وہ خراب ہو گیا یہ میرا سوال تھا تو یہ جو ریلیویٹ منسٹریز ہوتی ہیں ان کا آپس کا جو کوئیئن ہے اس کو بھی بہتر ہونا چاہیے اور لے ڈون پرسیجن جو ہے بڑا کمبر سم ہے اس کو بڑا ہی ایزی ہوتا چاہیے لاسٹ میسر یہ بتائے گا آپ خود پرائیمیسر صاحب کیسے ہیں ہمارے صاحب کی انٹریکشن ہوں گا یہ دو سال جو ہیں اس کے بعد اگر منوان عمل ہوتا ہے پھر ہماری قوم میں یہ کوئی دو بی سی لائٹ ایڈ ڈی آئند آف ڈا ٹرنل ہمیں کوئی روشی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی سرنگ کے آئند پہ دوڑٹر صاحب بیکٹھے میں پی ای بیلن سے تعلق میں آپ بتاؤں کون ہے بھی اگر صحیح ہو جائے آپ جو سٹیپ نہیں تھا نیگٹیپ نہیں بیکھ رہی میں تھوڑا پوزیٹیپ بھی دیکھیں اور سٹیپ دے رہے ہیں ہر سٹیپ دے رہے ہیں کون سی پولیٹیکل لوگوں ہمیں چاہتی ہے ہر سٹیپ دے رہے ہیں جس کو اس کو بیٹیپ کیپٹل کاسٹ ہوتا ہے we are taking that we are doing that just doing that for this very same reason کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہو جائے ایڈ سینیٹر آف پی ٹی آئی جو نئی اکنومک تیم ہے میں بیسٹ آف دی بیسٹ پیپل آپ نے لے کر آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ ان کے طرح ذات ہیں کہ اگرچہ گربتیں پاکستانی ہیں سارے میں ہی جانا چاہتا ہوں وہ اب تو کرنا چاہیے نا اس کیم کو تو یہ تک ٹرون پنچ ہے نا اکرہ سے دیکھیں میں پہلے بتاؤ حپیش شایئر ایکسینٹ جو اپنا ہمارا چیئرمن سی ایپ بی آر سی بی آر ایپ بی آر شبر زیادی ایکسینٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاکٹر صاحب جیسے لوگ بیٹھے باقی سینٹر بیٹھے ایسے باقی بھی ٹیکنوکریٹس آتھا بیٹھ کر لوجکلی چارٹر ایکانومی میں نے تو آج پرپوز بھی کیا چارٹر ایکانومی ہونا چاہیے اور اپوزیشن والا اس کا چیئر چیئر پرسن یہ چیئر من ہو اس کا اور اس ترم بلکل کرنا چاہیے چیئرمن سی بلکل جیسے ریٹورک نہیں ہونا چاہیے یہ نمان وزیر صاحب کو پتا ہے بڑی نون پرڈکٹیف کانویسیشن ہوتی ہے ہماری حالانکہ سینٹر میں بہتر ہوتی مگر بڑی نون پرڈکٹیف ہوتی ہے پسیر آپ لوگوں کی رجیسی ہوئی ہے میں آر خانک تو ہوتے ہی نہیں اور یہ نون پرڈکٹیف ڈسکیشن ہوتی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پہلے ہوا یہ ہوتا ہے یہ سیاسی طور پر کیا ہوتا ہے میں نے کہا ان کو کہ چارٹر اوف اکانومی کرتے ہیں پھر کسی نے وہاں پہ کھڑے ہو کہہ دیئے یہ سالہ چور ہے بچنے کے لیے کر رہا ہے جیسے ہی وہ بات ہوتی میں ہاتھ پیچھے کر لے تو میں کہا نہیں بھائی جن آپ مجھے ایسے کریں سلیپ پہ لٹکا دیں میں آپ کے ساتھ کوئی چارٹر اوف اکانومی نہیں کرتا ایکانومی بھی آپ کے لئے آپ کے لئے جملے بازی نہیں جملے بازی تھوڑی بہت ہوتی ہے ہر اکانومی مگر بد اخلاقی نہیں ہونی چاہی جو ہو جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے اس میں بلاول نے کہا قدم بڑھاؤ امران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں شباز شریف صاحب نے کہا ہم تمہارے سا چارٹر اوف اکانومی کرنا چاہتے ہیں ہمیں جو آواز سنائی دی سب نے نہیں کہا مگر ایک آواز نومان وزیر صاحب بیٹھے میں تھا نہیں اب تو احمد عمر صاحب کائمہ کمیٹی پر آیا خزانہ کی بیٹی میں بن گئے تو میں کہا کمیٹی میں بیٹھ کے کرنے آپ جی بلکل یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جو چیز ملکی مفاد ہے کہ ہمارے لئے پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ ہے یہ فیل ہو جائے لیکن کیا ملک کے لئے ایکسپیڈینٹ ہے یہ فیل ہو جائے نہیں ملک کو یہ اس وقت ضرورت ہے کہ یہ کامیاب ہوں ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس میں یہ ہمیں پولیٹیکلی سلوٹر کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہم مدد نہیں کریں گے پھر ہم ہٹ جائیں گے کوئی پولیٹیکلی سلوٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بیٹھ بہت نہیں کرنے کی کوئی ایسے سلوگری نہیں ہونی چاہیے اور بڑا پولیٹ پاکستان کو جو موشی مشکلات ہیں اس مجدار کے باہر نکالیں نمان وزید صاحب آپ کو ڈاکٹر مصادق صاحب حالی مصطفیٰ تینوں محضور آنے کا بہت بہت شکریہ آج کے لئے ایک اچھ انشاءاللہ آپ سے کال رات آٹھ بچ کر پانچ پڑھ رہت تو بارہ ملاقات ہوگی تب تک لے سیدن مارو الحسن اور پوریٹیکلی پرشنٹیم کو اجازت دیجئے آلہ کے بعد